بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشر علی صدری وصر علی عمری وحلال امتتا مللہ ثانی یفقہ وقالی آمین خواتی نظرات آپ دیکھ رہے کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اور بہت دفعہ یہ دل کرتا ہے کہ موضوعات کی اوپر کفتگو نہ کرنی پڑے لیکن معاشرے کی تشکیل ایسے پا جاتی ہے کہ آپ کو وہ موضوعات لانے پڑتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اور یہ میرے دل کی بات ہے اس میں کوئی قانونی یا کوئی میرٹ کی بات شاید میں نہ کر رہا ہوں جس معاشرے میں امجد اسلام امجد جیسے لوگ اور زیاء مہیدین جیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی محفل میں حاضری کروا لے ان کی تو پھر اس مجلس کے اندر ان محول کے اندر وہ عدبیت وہ تتلیوں کے رنگ اور وہ جگنوں کی روشنی کیسے رہ سکتی ہے جب تک کہ وہ چیزیں پنپیں گی نہیں تب تک یہ واقعات جو ہیں مجھے لگتا ہے شاید ان سے ہم روگردانی نہ کر سکیں یہ واقعہ انتہائی دل خراش ہے اور میں پہلے ارز کرتوں کہ اگر کوئی لفظوں کی کوئی ایسی ہماکت مجھ سے اور کسی بھی شخص سے ہو جائے تو اس کو آپ درگزر کیجئے گا لیکن ہم سب لوگ دکھیں ہیں اس معاملے میں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں میرے ساتھ انتہائی محترم بخاری صاحب ہیں پہلی دفعہ ہمارے ساتھ رانہ انتظار حسین صاحب اسلام علیکم رانہ صاحب رانہ صاحب پریزیڈنٹ ہے لاہور بار اسوسییشن کے اور ہمارے ساتھ دکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب اسلام علیکم اور طاہر اشرفی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن سب سے پہلے عثمان جو ہمارے رپورٹر ہیں ان سے تھوڑی سی کہانی سن لیں پھر اس بات کو انفولڈ کرتے ہیں اسمان سلام علیکم بیٹا اور تھوڑی سی بات کو مختصر کر کے بتائیے گا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا کہاں تو ہمیں پتا ہے کیوں کر پیش آیا واقعہ پیش آیا جی یہ ننکانہ صاحب زلہ ننکانہ صاحب کے علاقہ وار ویٹن میں ہفتہ کے روز یہ واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب وارث نامی شخص توہین مذہب یا مقدس اور آراد کی توہین کے سامنے آنے پر شہر میں لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اسی دوران پولیس نے مداخلت کر کے وارث کو تھانے میں بند کر دیا اسی دوران مشتل حجوم نارے لگاتا ہوا وار بٹن تھانے پہنچا تھانے میں توڑ پڑ کر کے وارث کو نکال کر بد پرین تشدد کا نشانہ بنایا شدید تشدد سے وارث ہلاک ہو گیا اور حجوم نے اسے آگ لگانے کی بھی کوشش کی جس پر پولیس کی بھاری نفری نے لاش کو تحویل میں لے لیا نا خوشگوار واقعے پر وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب نے بھی نوٹس لیا اور پین رکنی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دی اس پہ اس پہ عثمان زراج پس چھوٹا سا یہ بتا دی جے گا کہ یہ جو ناموس تھی وہ کیا ناموس تھی جو یہ کر رہا تھا جس کی اوپر لوگوں اتنے اشتیال میں آگئے یہ مقدس اراک کے اوپر کے گلیوں بزاروں میں جو ہے نا وہ پینک رہا تھا اور یہ یہ کیوں کر رہا تھا ایسا کچھ پتہ چلا یہ جادو ٹونہ کرنے کے لیے کر رہا تھا تو یہ جو جادو ٹونہ اس سے کروا رہا تھا اس کا علم ہے کسی کو نہیں یہ جیسے ہی اس کو پولیس پکڑ کر کھانے میں لے گی تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ کرتے یہ چند منٹوں اور آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا ٹائم ملا ہوگا اور اسی دوران جو ہے وہ حجوم نے پکڑا اور اس کو تشدد کیا اور اس کی حلاکت ہوگی بہت شکریہ اسمان بہت شکریہ رنس اب آپ سے اپتدا کرتا ہوں حضوری اکتہ قانون کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کا ایک رجحان ہم بہت ہی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کسی بھی صورت میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے معاشرے میں یہ پہلے تو یہ فرما دیجئے ریلیز بیدالت نے اس کو کر دیا یہ قانون سازی کا مسئلہ ہے یا اخلاق سازی دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ریسنٹ واقعہ ہوا سیال کورٹ سری لنکن جو تھا شروندگی سے بھرپور تھا وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو اس کا فیس کرنا پڑا اس معاملے کو یہ بیسیکلی آپ بانشرے میں ادم برداشت بہت زیادہ ہے ان کے لیے ہم اب ہم دیکھیں اگر ہم سارا دن اپنے لائف گزارتے ہیں اگر ہم نے دین اسلام کے مطابق چیزیں گزارنی ہے تو سارا دن ہم ان جو انجنکشنز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں ہم بزنس میں ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں بلکو بلکو اس میں ملاورڈ ہم کرتے ہیں لیندین میں کرتے ہیں چلے میں نماز روزہ کی بات نہیں کرتا وہ تو ہمارا اللہ سے جو کوکل عباد ہے ان سے سارا دن ہم ان کو کرنے کے بعد اس طرح کا واقعہ ہو جاتا تو ہمیں صرف اس میں پھر مذہبیات آ جاتا ہے جو عدم برداشت ہے اس سے بھی ہمیں قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین ہمارا رب صحابہ اکرام ان کا ہم نے رسپیکٹ کو یہ ہمارا فرض ہے مینٹین بھی کرنا ہے کروانا بھی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا تو کیا اس میں بات نہیں ہے قانون سازی اس پر کمپلیٹ ہے دو سو پچانوے مذہب سے متعلق ہے دو سو پچانوے بی میں یہ جو واقعہ ہے دو سو پچانوے بی سے متعلق ہے قرآن پاک کی ادھر ورڈ یوز کیا گیا ہے ڈیفائلمنٹ ڈیفائلمنٹ سے مراد ہوتا ہے ڈیفائلمنٹ کو ہم اس کے اگر ڈی گریڈ کرنا ڈیفائلمنٹ کسی بھی چیز کو اپنا پلوٹ کرنا یا اس میں اس کی بے حرمتی کرنا یا اردو میں ہم اگر لفظ کر لیتے ہیں قانون سازی کیونکہ قانون کے اندر اب ہر چیز آپ کو ڈیفائن کر کے تو نہیں ملنی ہم اگر شاپ پہ بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بوٹل دیتے ہیں بوٹل کے انگریڈینٹ تو نہیں ہم پوچھتے ہیں کہاں سے بنی کیا بنی اب اس کی جو فردر ڈیفینیشنز ہیں وہ کوٹس نے کرنی ہو دو سو پچانوے سی ہے اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے ہمارے دیگر نبی یا انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں دیئے گیا ہے دو سو اٹھانوے میں صحابہ کرام کے بتالے تو اس موضوع پر جو ہماری قانون سازی ہے وہ مکمل ہے اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہے اچھا یہ فرمائیے کہ کبھی ایسا مقدمہ آپ کی نظر سے گزرا کہ کسی شخص نے اللہ کے رسول یا قرآن کے علاوہ کسی کی ناموس کی ہو کیونکہ قانون تو باقی پیغمبروں پہ بھی لگے گا نہیں ابھی تک تو ہماری نظر ایسا کوئی کیس نہیں ہے تو یہ فوکسٹ قرآن پہ نبی پہ یا صحابہ پہ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باقی جو ہمارے انبیاء کرام ہیں ان کی امتیں تھیں اس وقت مسائل ان سے متعلقہ ہوں گئے اس وقت مسائل ان سے متعلقہ ہے تو اسی لئے وہ بات بھی پھر انہی چیزوں پر ہوتی ہے تاہر بھائی آپ میں نے ساتھ ہے تاہر بھائی یہ فرمائی ہے کہ یہ بات کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوئی اور خدا نہ کرے کہ یہ کوئی آخری دفعہ بھی نہیں ہے لیکن پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پہ آپ موقع پہ پہنچے تھے اور وہاں پہ آپ نے کراؤڈ کو کنٹرول کیا تھا مجھے اب جگہ یاد نہیں ہے لیکن مقدمہ کچھ اسی طرح مسجد کا تھا مجھے فرمائیے کہ یہ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہو رہی ہے مثال کے طور پہ یہ ہزاروں لوگ جو یہاں کٹھے ہوئے ہیں اگر میں منصف ہوتا تو میں انساروں سے کہتا کہ مجھے قرآن سناؤ ان میں سے کوئی شخص جو ہے نہ وہ نماز کا پابند ہوگا مبینہ طور پہ نہ وہ حافظ قرآن ہوگا لیکن وہ محافظ قرآن جو ہے وہ بنا پڑا ہے یہاں پہ علماء غلطی کر رہے ہیں قانون غلطی کر رہے ہیں یا کوئی عدالت غلطی کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم بلال بھائی آپ میں جو بات کہی ہے میں گزشتہ دو تین دن سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے اکثریت وہ ہوگی جو نماز کبھی قریب نہیں گئی ہوگی یعنی ممکن ہے ان کی نماز تو کبھی پڑھ لی ہو یا جمعہ کو گئے ہوں ان میں اکثریت وہ ہوگی اور قرآن کریم کا پڑھنا یا اس کا سمجھنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم بردارت ہے اور وہ دن بہ دن زیادہ ہو رہی ہے کیوں کیوں حفظی کیوں ہو رہی ہے جو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ان میں ہم اپنی طبقے سے لے لیں تو جو بھی داڑی پگڑی والا آ جائے اس کو اگر قلو اللہ کے ترجمہ بھی نہ آتا ہو بھی کے سوشل میڈیا پر اگر دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قلو اللہ نہیں پڑھ سکتے لیکن ان کے پاس آپ دیکھیں تعویز رینے والوں کی لمبی لائن ہے لیکن حفظ جی یہاں پہ اس بات کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیں دیکھیں میں نبی کی عزت کو اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان سے زیادہ سمجھتا ہوں یہ میرے ایمان کا حصہ ہے لیکن میرے نبی کی بات کو لبائک یا رسول اللہ کہہ کے کوئی اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہو کہ کعبہ تیری حرمت سے ایک جان کی حرمت زیادہ ہے تو کیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ حرمت کا قانون کس پہ لگنا چاہیے دیکھئے میرا یہ اس معاملے میں بڑا واضح موقع ہے اور میں کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ توہین تو وہ کرتا ہے جو کسی پہ غلط ناجائز توہین کا الزام لگاتا ہے ایک جرم میں نے نہیں کیا اور آپ میرے اوپر اس کا الزام لگا دے توہصل توہین تو وہ کر رہا ہے جو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے اب یہاں پر تو معاملہ ہی مختلف ہے کہ پولیس نے مجرم کو گرفتار کر لیا پولیس لے کے اسے تھانے چلی گئی یہ تھانے کو جا کے جلاتے ہیں یا اس کو باہر نکالتے ہیں مارتے ہیں اور دوسری بات کہ قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہتی ہیں کہ کسی ایک انسان کا قتل جان کا قتل جان انسان بھی نہیں جان اگر آپ کسی جانور کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے ہیں تو اس کا بھی آپ سے پوچھا جانا ہی ہے تھوڑا ہے کہ آپ نے کسی کتے یا بلی کو بلا وجہ مار دیا یہ جو تازیم ہے یہ اپنی جگہ لیکن حافظ جی یہ بھی تو انصاف نہیں ہے کہ میں ایک قانون خدا اور قانون رسالت کو توڑ رہا ہوں پامال کر رہا ہوں اور نعرہ میں لبیک کا لگا رہا ہوں اس پہ آپ نے کبھی وازنی اٹھانی اس پہ ہم سب بات کرتے ہیں وہ نعرہ لبیک کا لگائے یا وہ نعرہ کوئی تقبیر لگائے یا کوئی بھی لگائے جس چیز کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی جس چیز کا قانون اجازت نہیں دیتا وہ میں کوئی بھی نام لے لوں اس کا مطلب ہے قرآن کریم ایک ہاتھ میں بگڑ کے دوسرے ہاتھ سے لوگوں کو یہ خاردیت کیا ہے یہ بے گناہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے کشاور مسجد کے اندر تو وہ تو تقبیر اولا اللہ اکبر کے ساتھ وہ بھٹا ہے تو کیا ہم کہہ دیں گے اس نے تقبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ اپنے آپ کو پھاڑا ہے لہذا یہ جائز ہو گیا کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر وہ کام کرے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ صرف منع کیا بلکہ کہا کہ پوری یعنی من قتل نفسم بغیری نفسی ناو فساد فی الارض فقا انما قتل الناس جمیئی حافظ جی میرے ساتھ رہیے گا مجھے یہ امانداری سے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں حضور اکدس مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو اس وقت کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے سو دالتیں اور شامل کر لیں کوئی قانون سازی کر لیں ان چیزوں کو پھر آپ نہیں روک سکتے ان کو روکنے کا طریقہ صرف آپ لوگ یا تھے یا ہیں یا ہوں گے تو وہ کردار کیا علماء کرام نہیں ادا کر رہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تھانوں کو بھی جا کے آگ لگا دیں یہ میں بات بات نہیں کرتا ہوں آپ سے کہ تھانوں کو آگ لگا رہے تھے جب تو باقی جنسیاں ساری سو رہی تھیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں یہ بات چھوڑ دیجئے کیا آپ لوگوں کو اپنا کردار لگتا ہے کہ کہیں کمزور ہے قرآن کریم وہ آخری کتاب بھی الہی ہے کہ جو کامل اور سرچشمہ ہدایت ہے قیامت تک کے لئے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل موجزہ بھی ہے اور پوری انسانیت کے لئے اس کو سرچشمہ ہدایت بنا کے بھی جائے گیا ایسی مسلمانوں کے لئے نہیں ہے خدا اللہ ناز کہہ دیا گیا جہاں تک تعلق ہے کہ قانون موجود ہے اس کی توہین کرنے کا تو خود قرآن کریم نے واضح طور پر اس حد تک احترام بتا دیا کہ بغیر بزو کے اس کی حروف کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے چوم تک نہیں سکتے بدانا کہ کوئی سٹچ نہیں کر سکتے یہ اس کے احترام ہے دوسرا احترام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے تعلیمات کی مخالفت کریں قرآن کی عیتوں کی توہین کریں یہ بھی توہین ہے اس پہ بھی کہتا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے معاملہ آگے بڑھتا ہے قرآن کریم کو اس طرح پاہوں میں روندنا اس کو پھاڑ کے پھینکنا اس کی تظلیل کرنا اس کی تحقیر کرنا تو یقینا نہیں اس کے لیے قانون بھی موجود ہوا دوسر پچانوے بھی جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس پہ واضح طور پر یہ کہہ دیا گا کسی طرح بھی قرآن کریم کی بحرمتی کی سزا جی ہے وہ عمر قید ہے قید کی سزا بھی موجود ہے اور عدالتے میں موجود ہیں لیکن یہاں پر معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب ایک تو انسان میں کچھ ایسی افراد چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جو امن کو تباہ کرتے ہیں اصل موضوع تو گرتار کرنا تھا جی ایک آج بھی گرتار ہو کے تھانے جیل میں بند ہو چکا ہے اب آگے پر اسے شروع ہو چکا ہے اور یہاں آ کر اگر چند مولوی یا چند متحدد لوگ یا مفاد پرست لوگوں کو اشتعال دلا کے تھانے پر قبضہ کر دیتے ہیں اور حملہ کر کے اس کو نکال لیتے ہیں نہیں لوگ اس کو پھر دین کا حصہ سمجھتے ہیں دین نے دین کا قصد و قانون کا احترام اس پر عمل کروانا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سرکاری عملہ آپ کو حملہ کیا دوسرا گناہ کیا تیسرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ فرمارے ہیں جیل میں گرتار پابند سلاسل شخص پر حملہ کر رہے ہیں یہ ایک گناہ ہے تیسری صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ ثابت بھی ہے یہ ابھی تک تو سب مخلص الزام تک کی ہے جب ثابت آئے گی تو پھر بھی آپ کے ثابت کس نے کرنا ہے شاہ جی کہیں آپ کے دل میں یہ شک تو نہیں آتا کہ یہاں پہ ہم نے کیونکہ ان معاملات ان قوانین کو قبضہ گروپ کے لیے بھی استعمال کیے تو لوگوں کا ہمارے پر احتمال ہی نہیں رہ گیا اس کا غلط استعمال ہے یہی میری گزارش ہے چند مقامات ایسے حالات واقعات ایسے آ رہے ہیں جس کے لئے میں شور مچا رہا ہوں کہ پہلے کنے ایسی دفعات کا استعمال پورا ایک پروگرام کریں گے ایک بات میں میں ارز کرنا چاہتا پروگرام کرنا ضروری یہ بھی ابھی ضروری کیونکہ اس وقت یہ معاملہ اس کو اور مزید اشتہال دے اور اس کا غلط استعمال شروع ہو چکا ہے یزید کی توہین کرنے پر اس پر پرچا دار جو رہا ہے عمر بن سعید کی توہین پر پرچا دار جو رہا ہے لیکن جو بات میں ارز کرنا چاہتا میں ازیاد صاحب کو بھی شامل کرنا ایک سکنڈ میں لگا رہا جاتا ہوں کہ اس سے پہلے واقعہ ابھی اشروی صاحب تشریف بیان فرمات خدا گواہ ایک مولوی کا مفتی عبد شکور نام سید چبور جی میں اس نے قرآن کریم کی جس حد تک توہین کی کتب سماویہ کی توہین کی جس نے بخاری شریف کی توہین کی جو ہمیں زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم غلازت پھینکنے والا غلازت پھینکنے والا اور پھر اس کے بعد اس کے فالوار پھر اس کے بعد اس میں کچھ کی ہے گرفتار بھی ہے تمام فرقے بھی اس سے پیچھے بھاگ گئے لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی صرف کارروائی کیوں نہیں دینی شخصیت ہے اس لیے کارروائی نہیں ہوگی کہ وہ ناموس خدا نخواستہ کر سکتا اور ایک غیر مذہبی نہیں لیکن ایک قارون تو سب کے لیے ایک جیسے ہی ہونا چاہیے تو پھر یہ اتزاج کیوں جو بیعتبی کرتا ہے میں یہاں بعد ایک کہنا چاہتا ہوں ابھی جو ہمارا حالیہ معاملہ ہے ننکانے والا اس میں سب سے پہلی بات تمہیں قرآن پاک کی بار بار یاد آری قیامت کے دن اللہ ایسے لوگ کے بارے میں کہیں گے یا اللہ انہوں نے میری قوم ہونے کے باوجود میرے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا رانا صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں مذہب یاد ہے اس چیز پر ان کو مذہب یہاں بھی یاد نہیں ہے مذہب یاد آتا نا تو مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک آدمی کو پکڑیں اور خود ہی اس کے اوپر وہ سارا فیصلہ کر دیں خود ہی اس کو سزا دے دیں یہ مذہب نہیں کہتا مذہب یہ کہتا ہے تو یہ لوگ تو اللہ اوپر کے قانون کے حوالے کیے یہ مذہبی نہیں ہے اب تیسری بات میں سمجھتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ جو جادو کی بات کر رہے ہیں اس کو کسی نے نہیں پکڑا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اس سے پہلے ہمارے پاکستان میں اشتہارات چلتے ہیں ہمارے جناب باروں پر لکھے جاتے ہیں کہ جناب کالا جادو اور بنگالی جادو گر اور فلان مذہب کا جادو کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے یہ ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے اس ریاست میں اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں جادو گر سزا کیا ہے سب سے زیادہ غیر اسلامی غیر اخلاقی کام کرنے والا کہتا ہے طاقت تو اللہ کی ہے لیکن میں آپ کو مستقبل بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں چوتھی بات یہ ہے آپ تو اس کو بھی کبور کرتے ہیں اس کیس میں چوتھی بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آدمی نے جو حرکت کی ہے جو بتائی جا رہی ہے یہ ایک آدمی جو فاتر العقل یہ وہی کر سکتا ہے عقل مند آدمی نہیں کرتا اگر اس کا میڈیکل کیا جاتا تو یقیناً بات سامنے آتی ہے اگر وہ مجنون ہے فاتر العقل ہے تو نبی پاہ نے فرمایا کہ روفی القلب ان سالہ سن ان المجنون حتی عفیق مجنون جو ہوتا ہے وہ تو مرفول قلم ہوتا ہے پہلے ہمیں اس کی تحقیق نہیں چاہیے پانچویں بات یہ تھی جب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ کسی کو حق نہیں ہے شریع طور پر دینی طور پر قانونی طور پر کسی لحاظ سے بھی چاہیے وہ بہت پکا مسلمان بھی ہو یہ دیکھئے یہ بالکل اسلام میں اس کی گنجیش نہیں اور چھٹی بات میں آپ اس بات سے کی تحید کرتا ہوں چاہیے تھا کہ ہم نے لوگوں کو قرآن کی محبت تو سکھائی قرآن کا عدب بھی سکھایا لیکن ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے تھا کہ ہم نے اس معاشرے کو پرعمر رکھنے کے لیے قانون کی عملداری کس طرح ہم نے بہتر کرنی ایک چھوٹا سا وقفہ واپس آتے ہیں اور اس بات کو کانٹینیو کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے یا کلام خداوند ہے یا کتاب خداوند ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو سارے آپ نے پکچرز دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے بیس لوگ یا پچاس لوگ جو ہیں وہ جسم کو مار رہے ہیں ڈنڈے مار رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں آگ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے تماشا بھی دیکھ رہے ہیں یہ تماشبین جو ہیں کیا ان کے اوپر کوئی قانون لگتا ہے دیکھیں پہلے تو اس واقعہ پہ میں تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ ابھی جس طرح ذکر ہو رہا تھا جسٹس ڈرے جسٹس ڈنائن اگر سری لنکا والے جو واقعہ ہوا تھا اس پر اگر پروپر سزائیں ہو چکی ہوتی تو میرا یقین ہے یہ واقعہ نہ ہوتا ختم ہو گئی بات مجلس ختم ہو گئی نا ختم ہو گئی اب کیا آپ کے کیا بات کرنی اور دوسرا شرمندگی اپنے گرے بان میں جھاکنا ہے کیا کریں دیکھیں جو چیزیں اگر ہم پوائنٹ آٹ نہیں تو ہم ڈرتے ہیں اصاف کرتے ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے برحال دیکھیں لیجسلیشن کس نے کرنی ہے دیکھیں فرانکلی میں پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں آئی تک آپ نے دیکھا کہ بیعث ہو رہی ہو کانون آپ مزاک کر رہے ہیں بیعث ہو رہی ہیں وہ جاتا ہے بل اور وہ جاکے وہاں سارا دن بحث کچھ اور بحث ہونا ایک بات ہے ان کو علم ہے ان چیزوں کا وہ تو بل جاتا ہے وہ تو پڑھتے بھی نہیں آگے بل پاس کر لیا یا کچھ اور حالانکہ جو ان کی پیراماونٹ ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا میں کانون کا طالب ہے وہ بیس سال مجھے ہو گئے بیسک چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں یا بنا کے دے سکتا ہوں تو ہماری نیت نہیں ہے یا ہم نلائک ہیں سر اصل میں ناہل لوگ اہل سیٹوں پہ بیٹھ کے ہیں پورے ملک میں جو مجھے سمجھ آیا ہے اچھا حوصلہ پتا ہے اس چیز کا ہو رہا ہے کہ ہم اکیلے رونے والے نہیں ہیں کالا کوٹ بھی دوسرا کوئی بندہ کوئی بندہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہر ایک اپنی ٹرانسفر یا کرسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو میں نے فیل کیا اظہار رائے پہ تو کوئی پابندی نہیں الحمدللہ ہم نے جو پینا ہوئے ہمیں اس پر ڈر کوئی نہیں ٹھیک ہے ہم نے سب کا احترام ہم کرتے ہیں سب سے پہلے احترام کرتے ہیں دوسرا ایڈمنیسٹریشن کا اس میں بڑا جو ہے انہوں نے نیگلیجنس ہے ان کی سب تھانے میں چلے گئے نہیں سب ایڈمنیسٹریشن کی نیگلیجنس ہی ہے جب ڈی پیو کا ظاہری بات ہے نالج میں آیا ہوگا ڈی ایس پی کے ایس ایچوں کے نالج میں آوگا کہ کراوڈ اس واقعے پر مار رہا ہے تو اس کو تو وہاں ان کو رکھنا ہی نہیں چاہیے یہ تو دیکھیں جو ایک ایشو ہے میں پولیس میں تو نہیں میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس طرح کے ایشو ہو تو ہم نے فوران اسٹریشن کو ریموو کرنا ہے وہاں سے ان کو تو وہاں اس کو رکھنا ہی نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنا جو ہے جب 392 اور باقی ملزمان جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنی پرائیوٹ جگہوں پہ وہ ان کو کیوں نہیں رکھا وہ ان کو یاد رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ کراؤڈ ہے وہاں پہ چیزوں کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے یہ تو دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک تو ہمیں لیگلی کرنا چاہیے فاسٹ ٹریک جسٹس ہونا چاہیے دوسرا ایڈمنیسٹریٹیو لی اس کو مس مینج کیا گیا ہے اور تیسرا ایشو جو آپ بات کر رہے تھے دیکھیں وہ تو تب ہے نا جب آپ نے کراؤڈ پہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں ان پہ تو کوئی قانون نہیں لگتا ان پہ کوئی قانون نہیں ہے اس میں جو انہوں نے پارٹی سپیٹ کیا ہے انہی پہ رکھے یہاں جو سازش میں شریک ہیں ٹھیک ہے ان پر قانون لگتا اور یہ کسی بھی طرح اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی ایسا کیا جا سکتی تاہر بھائی یہ اور دوسرا ایک اور چیز ہم ایک اور معاشرے میں جو چیز ہم اشارہ کارٹ کے بھی فخر سے بتاتے ہیں اور جب تک ہم آپس میں بیٹھ کر ان چیزوں کو بات نہیں کریں گے کہ بیٹا آپ نے غلط کیا ہے ان چیز کو ہم کنڈیمن نہیں کریں گے کہ ہم وائلیٹرز کو اور بار اسوسی ایٹ کا جو صدر ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کو نہیں مجھے ہمیں شرمندہ کر رہا ہے کہ ہم قانون کو خود توڑنے والے اور خود اس پہ پھر رونے والے ہیں فخر کرتے ہیں وائلیٹرز کو ہم ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں تاہر بھائی آپ اس پہ کچھ فرمائیے گا ہم وائلیٹرز جو ہیں مجرم جو ہیں ہم ان کو ہیروز بنا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں اس میں آپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا جنگ لڑنے میں لیکن علماء اکرام نے بھی ماشاءاللہ و تعالی اس پہ قبضہ گروپ بنانے کے لیے بہت سے ناجائز کام کی ہیں اس لیے آپ جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں لیکن اس پہ فرمائیے گا کہ کیا یہ قانون سازی پارلیمنٹ سے شروع ہو کہ کانسل آف اسلامی آئیڈیولوجی سے ہوتے ہوئے عدالتوں تک پہنچنی نہیں چاہیے کہ معاملہ جو ہے وہ دنوں میں ختم ہو بجائے اس کے سیالکورٹ والے واقعات کا ہم انتظار کرتے ہیں بار بار بھائی یہی تو میرا مطالبہ ہے اور ہم یہی سر آپ کا مطالبہ کس سے ہے بھائی ریاست سے مطالبہ ہے نا دیکھیں پارلیمان میں کس کی ریاست ہے سر پاکستان کی ریاست سے یا سری لنکا کی ریاست سے نہیں سری لنکا کی ریاست سے اس لیے کہ پارلیمان میں نہ میں ہوں نہ انتظار صاحب ہیں نہ شادی ہیں نہ ہمارے علامہ صاحب ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم لکھ بیج سکتے ہیں ہم آواز ملت کر سکتے ہیں جو آپ کے پروگرام میں کر رہے ہیں کیا ہم نے سانیہ سیال کوٹ کے اوپر نہیں کہا تھا کہ سپیڈی ٹرائل کرو کیا ہم یہاں نہیں کہہ رہے کہ سپیڈی ٹرائل کرو ہوتا یہ ہے کہ چھے ماہ میں اگر آپ سزا دے آگے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ وہ چھے سال میں کچھ نہیں ہوتا پھر کوئی واقعہ دس واقعات اس دوران ہو جاتے ہیں بات بلال بھائی سیر طاہر بھائی مجھے امانداری سے بتائی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے قاضیوں کے پاس یا ہمارے وقلہ کے پاس یا کالے کوٹ کے پاس یا علماء کے پاس مذہب یہ ترجیح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر مجھے آپ بتائیں یہ میرے لاہور کے صدر بیٹھے ہیں بار کے یہ خود ہمارے بات کی تصدیق کریں گے کہ کیا اس وقت آپ کی عدالت سیاسی مقدمات کے فیصلوں میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے دھکے کھا رہے ہوں گے اور کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے مذہب کی جہاں تک بات ہے ریاست پکڑے جو دین کے نام پہ مذہب کے نام پہ کبز گرو پہ کیوں نہیں سر ریاست آپ کس کو کہتے ہیں ہم تو سن سن کے تھک گئے ہیں ریاست کا کیا مطلب ہے سر ایڈمنیسٹریشن ریاست کا مطلب بیال بھائی آپ کو ہی پتا ہے مجھ بلکل نہیں پتا یقین کریں مجھے نہ ڈالے ریاست مجھے بتا دیں وہ کون سی بلا ہے جس کو جا کہنے وہ کون ہے مجھے کہیں سجدہ کر لے میں کر لوں گا مجھے دعا مانگے میں مانگ یہ ریاست کون سی چیز ہے یہ کس کتاب کا ورکہ ہے جو کہ میں نے کھول نے ہے کہ خدا کے واسطے پاکستان کو شرمندگی سے بچالو بیال بھائی میرے نزدیک ریاست وہ سپائی ہے جسے یو اے اور سعودی عرب اور باقی دنیا میں شرطہ کہا جاتا ہے اور وہ ایک شرطہ اپنے امیر کو بھی بازو سے پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا یہ ریاست ہوتی ہے جب آپ کے پولیس کا یہ خوف ختم ہو جائے کہ جا کے لوگ پورا تھانہ اڑا کے ملزم نکال کے اسے مار دیں تو پھر ریاست کا موجود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو جاتا ہے اگر یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے انتظار بھائی کہ پولیس اس کو کسی اور رکھ سکتی تھی تھانے کے اوپر حملہ کر دیا پہلے تاہر بھائی بہت شکریہ تاہر بھائی میں آپ کا شکریہ دا کرتا لیکن میں وقفے پہ جانے سے پہلے انتظار سے نہیں پوچھوں گا اگر یہ انتظار رانہ صاحب کوئی پتا اس بات کا تو پھر باقی جو سارے محکمے ہیں وہ سارے چھلیاں بھونے پر لگے راکی دار ہیں ان کو سزائیں کوئی دے گا واپس آ کے پوچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس سب اصل میں ساری بات یہاں پہ آتی ہے کہ یہ غلطیاں تو ہیں اس کی اوپر ہم تبرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی نے یہ بھی سوچنا ہے آپ جیسے متبر انسان نے کی اس کا حل ہونا کیا ہے آئندہ کیا کریں کہ ایسا نہ ہو جو پچھلی شرمندگی ہے تو توبہ ہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں دیکھیں اب یہ ریاست کا کام ہے ریاست ہوتی مقانی نا قانون سادی کرنے واری پارلیمیٹ ہماری وہ متحرک ہو اپنی ذمہ داری کو سمجھے قانون سادی صحیح درست طریقے سے کرے عدلی انتظامی اور انتظامی اور اس کی تنفیذ کرے دوسرا ہے اللہ فرماتے سورہ نور میں جب مجرموں کو سزائیں دی جائیں اس کی تشہیر ہونی چاہیے لوگ آ کر اس کو دیکھیں جب ہی ران صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہم نے سیال کوڑ کے مجرموں کو سزا دی ہوتی اور سزا کی تشہیر ہوتی لوگ دیکھتے تو میرا خیال یہ سانیہ کبھی نہ رغنمہ ہوتا اچھے شاہ جی مجھے مانداری سے آپ نے ایک فرد کی حیثیت سے بتانا ہے اگر رانہ کو یہ پتا ہے بات رانہ صاحب آپ کو رانہ کہہ رہا باقیوں کو کیوں نہیں پتا میں اسلامی کلاب پڑا مدینہ یوسٹی میں میں نے عرب کے معاشرے کو بہت قریب سے دیکھ ہے اگر آج وہ معاشرے پرامن ہوئے اس کی وجہ یہ کہ انصاف بہت جل مل جاتا ہے اب بھی آسانی سے ملتا سستہ ملتا تیزی سے ملتا جن معاشروں میں آج بھی انصاف میں کسی کو مرد زنم ٹھہراتا کہ فلان فلان جو کہ سسٹم ہم نے ایسا برایا ہوا جس میں تاخیر لازمی عمر ہے اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے میں کسی ایک شعبے کی بات نہیں کرتا اس لئے میں نے بات یہاں شکی کہ مقننہ وہ اپنا کام کر دکھائے عدلیہ اس کے مطابق کام کرے پھر تنفیذ کی جائے کوئی بھی سستی نہ کرے تو اگر ہم یہ سارے من حیصل قوم اپنی ذمہ داری کے طرح کے ساتھ کر لیں لیکن یہ خواب جب تک ہم شرمیدہ تعبیر نہیں کریں گے ایسے ایسے سانیات جنم لیتے آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور آپ کے ادارہ سما کو بھی اخراج تحسین پیش کرتے کہ انہیں ہمیشہ علمی انداز سے اور قوم اور ملک اور دین دنیا کے اندر ہمارا ایک تعرف ہے اور ہمارا چہرہ اس کو اچھے انداز سے پیش کرنے نے تمام صلاحیتیں دی ہیں کازی اندر خوف خدا پیدا ہو جائے کازی کے اندر مولوی کے اندر عوام کے اندر جو دین کے ٹھیکے دار نہیں ہے اگر ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے تاجنوں کے اندر اس بات پر حیرت نہیں ہوتی خوف خدا پیدا ہو اور وہ لوگ جو جو تعلیم دیگی وہ ٹھیک نہیں دیگی لبیک یہ تھوڑا ہے لوگوں کی جانے لو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والے کیا ہے جس نے قتل کیا اس پر بھی مجرم جس نے معاملت کی وہ بھی مجرم جس نے وہ سانیہ دیکھ کے خموشی اور رضا کا اظہار کیا وہ بھی مجرم جو دیکھنے والے کھڑے ہیں وہ معصوم نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان سے پوچھے تم جو جہاں کھڑے تھے تم امر بلما امر منکر نہیں سیالکھوٹ والے اتنے بڑے واقعے پہ اتنی بیستی ہوئی پاکستان کی انٹرنیشنل لیول کیو پر انٹرنیشنل نیوز میں ہمیں خوار کیا گیا اس کے بعد بھی کیا ہماری عقل ٹکانے نہیں آئی دیکھو عقل بات ہوئی ہے وزیراعظم جو بھی تھے انہوں نے کارروائی کی حکومت نے کارروائی کی صدر نے کارروائی کی آگے جن کے ہاتھوں میں سارا کوئی تھا وہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں یا وہ نظام کے لیچے دب جاتے میرا ازادی خیال سسٹم کوئی بھی برانی ہوتا اس کو ہمیں موجودہ دیکھو دور کے تقاضوں کے مطابق اس میں چینج کرنا ہمارا پرابلم سسٹم نہیں ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ملزم مجرم ہوتا ہے ہم اس کو پوری دنیا میں پکڑا جائے تو چھوڑتا کوئی لی ہمارا وہ پکڑنے کے بعد بھی چھوڑ جاتا ہمارا پرابلم صرف یہ خدا دی قسم اگر ساڑے شرم ہے نا اجرات خواب جان گئے صحیح کہہ رہے ہیں وہ مجھ پکڑا جاتا تو چھوڑ جاتا جس دن اس کو احساس ہو گیا کہ میں پکڑا گیا تو بچت نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور رہی بعد اس واقعے کہ ہم سب ذمہ دار ہم دیتے ہیں پارلیمنٹ کو ووٹ ہم دیتے ہم ذمہ دار ہیں اب وہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ہر شہری ذمہ دار کبھی یہ تو نہیں بیوہ کے مکان پہ قبضہ ہو گیا ہو تو یہ سارے وہاں گئے ہائے یار اڑا کے رکھ دیا خدا کی نصاف تو یہ جمعہ کہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ سارے لوگ کبھی کسی بیوہ کے مکان پہ کبضہ وہاں اکٹھے ہو کے تو کسی کو نی لاتھی مار نی جاتے ہائے 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 رب بھی کہتا کہ حقوق پرسنٹ ہم ضرور کر سکتے ہر ایک نے حصہ ڈالنا ہے جن کے پاس اختیارات ہم اپنے بچوں کی نوکریوں پہ لگے ہو ہیں ہم اپنے بینک بیلنس پہ لگے ہو ہیں ہم اپنا کردار ادا نہیں کر رہے میں نہیں کہتا کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کر جائیں مگر کچھ ہونٹ کرے گی کہ اس طرح کے لوگ کبھی بھی انصاف حاصل کرنے کے لئے کسی بیوہ کے گھر کے باہر تو کٹھے نہیں ہوئے خدا کی قسم مار دیا اس جنگلے نرانا کے